کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچیت میں سمدھان کے سنکیت ملے ہیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو ایم ایس پی پر چار فصلوں کی خرید کا پرستاؤ دیا گیا ہے چار فصلوں کی ایم ایس پی پر خرید کا یہ پرستاؤ جس پر کسان آپس میں باتچیت کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ اچھے محول میں بات سکراتمک سجھاؤ دیئے گئے پیوش گویل کا یہ بیان فیصلے کے لیے کسانوں نے آج سے کل تک کا وقت مانگا ہے چنڈگڑ میں کسانوں اور سرکار کے بیچ قریب رات سوہ آٹھ بچے سے شروع ہوئی باتچی چار گھنٹے تک چلی بیٹک میں کسان نیتاؤں کے ساتھ گیندری منتری ارجن منڈا پیوش گویل اور نتینند رائے کے ساتھ پنجاب کے سی ایم بھگوانت مان بھی شامل ہوئے سرکار نے کسانوں کو ایم ایس پی پر جو پرستاؤ دیا ہے اس کے مطابق NCCF, NAFED اور CCI جیسی سہکاری سمیتیاں کسانوں سے دھان اور گہوں کے لابا مسور, اڑد, مکہ اور کپاس کی فصل MSP پر خرید کے لیے پانچ سال کے لیے کانٹریکٹ کریں گی جس میں خرید کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی سرکار کے اس پرستاؤ پر کسان آج اپنا فیصلہ بتائیں گے NCCF اور NAFED گیارنٹی کرے گا کہ اگلے پاچ سال تک جو بھی کراپ ڈائیورسی پائی کر کے چار اتبادن کھیتی کے کرے گا اس کو یہ سنسطائیں MSP پر خریدے گی سرکار کے پرستاؤ پر کسانوں نے کہا اپنی سنگٹن اور ایکسپرٹ سے رائے مشورہ کر اپنا فیصلہ بتائیں گے ہم لوگ اپنے خورموں میں ویچار ویمرچ کریں گے کسان مجدور کے حط میں کھیتی سیکٹر میں حط میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے اوپر نرنے بعد میں کریں گے کینڈر سرکار کا کہنہ ہے کہ کسانوں کی دوسری مانگو پر آگے بھی چرچہ جاری رہے گی او میجتہ جاری ہے کہ جس طرح چوتھے دور میں باچیت ہوئی ہے اس سے دونوں پک سمدھان کے اور ایک قدم اور بڑے ہیں اور اگلی خبر ساتھ سیکنڈز میں کی کسان نیتاؤں نے کہا کہ وہ آج اور کل تک یہ تیہ کریں گے کیا اندولان کو لے کر آگے کیا کرنا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش سمبادتہ محط ملہوترا سے بات چیت میں کسان نیتا جگجید سنگھ ڈلے وال نے کہا کہ کس فروری کو دلی کچھ کا فیصلہ ابھی سٹینڈ بائی پر ہے کسان نیتا جگجید سنگھ ڈلے وال ہمارے ساتھ موجود ہے ڈلے وال صاحب ہم کیا کہیں میٹنگ میں کوئی مانگ آپ کی معنی گئی ہے ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ آپ کر رہے ہیں سوامی ناتھنا آئیو کی ریپورٹ کے ریکمینڈیشن لاغو کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں کرج معافی کی بات کر رہے ہیں ان باتوں پر تو سرکار نے آپ کو کوئی جواب دیا ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون جب ہم مانگتے ہیں تب اس کے اندر یہ بات جو نکل کر آئی ایک نئی پرپوزل آئی کہ کیسے دی جا سکتی ہے دالیں کے دالوں دلہن نرما اور مکہ ان کی کھریدی ہم ایم ایس پی کے اوپر کرنے کی گارنٹی کرتے ہیں اور اس کی جب کھریدی ہوگی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کھیٹر میں ہوگی پورے کے پورے بھارت کے کسانوں کی اس طریقے سے وہ کھریدی کرنے کا ہمیں قانونی ویبستہ دے کر جانے کا انہوں نے اس میں پرستاو دیا ہے ہم تو قانون مانگتے تھے لیکن ہم آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کسانوں کو اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے ہمارے ایک سپرڈز کے ساتھ باتچیت کریں گے اور کسان آندولن کو لے کر پنجاب کے مکہ منتری نے کہا کہ یہ جو باتچیت چل رہی ہے سرکار لکت میں کسانوں کو پرستاو دے وہیں دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 21 تاریخ کے دلی کوچ کا جو پلان ہے وہ ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہیں آج اکل کسان فیسٹا لے سکتے ہیں کسانوں اور سرکار کے بیچ ہوئی چوتھی دور کی باتچیت میں شامل ہوئے پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے کہا کہ کینڈر سرکار نے مکہ اور کپاس جیسی فصلوں کو ایم ایس بی پر خریدنے کی گارنٹی دینے کی بات کہی ہے لیکن لکھت میں گارنٹی دی جائے تو پنجاب کے کسان دھان کی فصل کو چھوڑ کر دوسری فصل جیسے دال اور مکہ کپاس جیسی فصلوں کو آگے لگانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کسانوں نے سرکار کے پرشتہ پر ساکار اتما کروک دکھایا ہے لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی مانگ سبھی فصلوں پر ایم ایس بی کی گارنٹی دینے کی ہے اور ساتھ میں کرز مافی اور دوسری مانگوں پر بھی بات چیز سے نتیجہ نکلنا باقی ہے کسان فلحال 21 فروری کے دلی کوچ پر 21 فروری کو ہی اپنے لوگوں سے بات کر کے تیع کریں گے جب سرکار کچھ بات کے اوپر ویچار مرچ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کچھ بات اپنے آپ سے بول دی ہے اسی لیے آج تھارہ میں 19.20 کا سمیں ملے گا اور دوسرا جو ہمارا کاریکرم ہے 21.11 بجے وہ ادھر جو دلی جانے کا کاریکرم ہے وہ سٹینڈ بائی ہے سرکار جل سے جلد کسانوں کی مانگو کا سمادھا نکالنا چاہتی ہے ادھر چندگر نگر نگم میں ایک اور بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے جہاں عام آدمی پارٹی کے تین پارشدوں کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد میر نے بھی اسطیفہ دے دیا ہے سپریم کورٹ میں سنوائی سے پہلے چندگر نگر نگم میں عام آدمی پارٹی کے تین پارشدوں پونم دیوی، نیہ مساوٹ اور گرچرن کالا بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں پارٹی کے راشتے مہا سچی ونو تاوڑے کی موجودگی میں چندگر بی جے پی کے پورو ادھیکش اور ارنسود نے تینوں کو بی جے پی میں شامل کر آیا تینوں کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد نگر نگم میں بی جے پی پارشدوں کی سنگیا بڑھ کر سترہ ہو گئی ہے بی جے پی کے پاس ایک ووٹ سانسط کا بھی ہے میر چناؤف کے دورن شیرو مڑی آکالی دل کے ایک ماتر پارشد نے بھی بی جے پی کو سمرتن کیا تھا اور اگلی خبر نبے سیکنڈز کی پی اے موڈی آج اتر پردیش کے دورے پر جائیں گے پی اے موڈی سنبھل میں کل کی دھام مندر کے شیلہ ناس کارکب میں بھی شامل ہو گئے پی اے موڈی کانگریسے نشکہ ست نیتا اور کل کی پیٹھا دھیشوے پرموت کرشنم کے نیوتے پر سنبھل جا رہے ہیں پی اے موڈی سنبھل زلی میں آج صبح ساڑھے دس بجے کل کی دھام مندر کا شیلہ ناس کریں گے اس کے بعد وہ ایک صبح کو بھی سمدھد کریں گے سنبھل کے کل کی دھام میں آج کئی سندھ دھرم گروہ اور انجھ جانے مانے لوگ شامل ہوں گے پی اے م کی کارکرم کو لے کر کل کی پیٹھا دھیشوے پرموت کرشنم بھی کافی اتصائیت ہیں پردھرم مندر کے دورے سے پہلے انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی سب کے ہیں نرنز موڈی غیروں کو اپنا بنانے کا کام کر رہا ہے کل کی دھام کے کارکرم کے بعد پی اے موڈی لکنوں میں ہونے والی پی اے موڈی دوپیر ایک بچ کر پینتیس منٹ پر لکنوں پہنچیں گے دوپیر ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر یوپی گلوبل انویسٹر سمیٹ کے چوتھے گراونڈ بریکنگ سمہروں کا ادھ گھٹن ہوگا دوپیر دو بچ کر پندر منٹ سے دو بچ کر پچیس منٹ تک رکشا منتری راجنا سنگھ کا بھاشن ہوگا دوپیر دو بچ کر پچیس منٹ سے دو بچ کر چالیس منٹ تک مکھے منتری یوکی آدھی تینات کا بھاشن ہوگا پی اے موڈی کا بھاشن دو بچ کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوگا سمہروں میں پی اے موڈی اتر پردیش میں دس لاغ کروڑ روپے سے آدھیک کی چودہ ہزار پریوزناؤں کی شروعات کریں گے اور کانگریس نیتا کاملنات کے بی جے پی میں شامل ہونے کی اٹکلیں بہت تیز ہیں اس بیچ کانگریس آلہ کمان نے کاملنات کو اپنا سندیش دے دیا ہے اس پر کاملنات کیا فیصلہ لیتے ہیں یہ سوال بنا ہوگا کاملنات کے بی جے پی میں جانے کی اٹکلوں سے کانگریس کے اندر طوفان مچ گیا ہے اس بیچ کاملنات کو کانگریس آلہ کمان کی طرف سے دو ٹوک چیتاونی بھی دے دی گئی ہے کاملنات کو لے کر سوطروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس آلہ کمان نے صاف کہہ دیا ہے کہ پیتا کانگریس میں رہے اور بیٹا بی جے پی میں چلا جائے یہ کانگریس کا منظور نہیں ہے کانگریس یہ نہیں چاہتی کہ کاملنات کو بی جے پی میں جانے دیا جائے جس سے خراب سندیش جائے اس لئے اس معاملے میں ورشنیتا دگویجہ سنگھ نے مورچہ سنبھالا اور کاملنات سے بات کی دیگویجہ سنگھ کا ماننا ہے کہ کاملنات بی جے پی میں نہیں جائیں گے اس سے پہلے دن میں کانگریس نے تھا اور کاملنات کے قریبی سجن سنگھ ورما نے بھی کاملنات سے ملاقات کی تھی کاملنات کی ناراضگی دور کرنے کے لئے راہل گاندی سے بھی ان کا سمپر کرائے گیا پارٹی کے نیتہ فیلال کاملنات کے کانگریس نہ چھوڑنے کو لے کر آشوست ہیں ادھر بی جے پی سکھ دنگا ماملے میں کاملنات کو لے کر آساج ہیں ایسے میں اب سیاسی گلیارے میں کاملنات کے اگلے فیصلے کو لے کر انتظار ہے تو کاملنات بی جے پی میں جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے اس کو لے کر لگاتار سنشے کے بادل بنے ہوئے اور وہیں کاملنات کے اگر بات کرے تو وہ بھی کچھ بھی صاف نہیں کر رہے ہیں کاملنات نے اب تک کے اپنے بیانوں میں نہ تو بی جے پی میں شامل ہونے سے انکر کیا ہے اور نہ ہی سویکر کیا ہے بلکہ ابھی تک وہ سوالوں سے بستے ہی دیکھے ہیں کاملنات کچھ بھی صاف صاف نہیں بول رہے ہیں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ ان کی کسی سے بات نہیں ہوئی ہے کاملنات نے رویوار کو میڈیا سے بات کرتے بی جے پی میں جانی کے سوال پر سیدھے سیدھے کچھ نہیں بولا لیکن کہا کہ اگر اسے لے کر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ میڈیا کو سوچت کریں گے کاملنات کو لے کر اٹھے سیاسی باونڈر سے کانگریس اوبر نہیں پا رہی ہے پارٹی کے ورش نیتہ گاندھی پریوار سے کاملنات کے رشتے کا حوارہ دے رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ کاملنات کانگریس چھوڑ کر کئی نہیں جائیں گے لیکن ان سارے دعووں کے باوجود دلی سے لے کر مدی پردیش تک پارٹی کے اندر ہائی وولٹس ڈرامہ جاری ہے جہاں کاملنات کے کھیمے کے لوگ کانگریس کے ویدھائکوں سے سپورٹ مانگ رہے ہیں تو وہیں کاملنات کے کھیمے کے کچھ ویدھائک دلی بھی پہنچے ہوئے ہیں کاملنات کے علاوہ منشتیواری کے بھی کانگریس چھوڑنے کی اٹھ کلے تیز ہو گئی ہیں اور وہیں کاملنات کو لے کر مد پردیش کانگریس پردیش ادھیک جیتو پٹواری کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کاملنات کہیں پر نہیں جا رہے دعویٰ اس بات کا بھی کیا گیا جیتو پٹواری کی طرف سے کہ یہ خود کاملنات نے کہا ہے کہ وہ آخری سانس تاک کانگریس میں رہیں گے بتایا جاتا ہے کہ جیتو پٹواری کو مد پردیش میں پردیش کانگریس ادھیکش پت دیے جانے سے بھی کاملنات ناراض تھے کاملنات کے بی جے پی میں جانے کی آٹکلوں پر جیتو پٹواری نے بھی کاملنات سے بات کی ہے جیتو پٹواری نے بتایا کہ کاملنات نے ان سے کہا ہے کہ وہ کانگریسی تھے اور کانگریسی رہیں گے ابھی میری کاملنات جیسے بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ جیتو یہ میڈیا میں جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں یہ سب ایک ایک طرح سے بھرم ہے اور یہ میں کانگریسی تھا ہوں اور رہوں گا اور اے آئی ایم آئی ایم کے پرمکھ سانسد اسدودین اویسی نے ایک بار پھر کیندر سرکار پر حملہ بولا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پرمکھ اور سانسد اسدودین اویسی کے اندر سرکار پر نشانہ ساتھے ساتھے موگل کال میں پہنچ گئے اویسی سیاسی تقریر کے بیچ کرتے اور لہنگا چولی پر بھی گیان دینے لگے موڈی بھی کرتا پہنتے پہنتے نا ادھا تھاکرے بھی کرتا پہنتے پہنتے نا امتیاز بھی ہورا خوبصورت دیکھتا کرتا پہن کے یہ کرتا کھان سے آیا یہ کرتا کھان سے آیا یہ کرتا کھان سے آیا معلوم تمہارے کو ارے وہ بابر جی آجی پورتا آئیے پیاس کھاتے آپ لوگ پیاس کھان سے آئی پیاس کھان سے آئی اور انجیب دیا جی ہے ہماری بہنے لہنگا چولی پہنتی پہنتے نا کھان سے آیا وہ نور جہاں سے آیا OVC مہراشت کے آکولا میں ایک صبح کو سمجھد کر رہے تھے اس بیچ انہوں نے ادھاوٹھا کرے اور کانگریس پر بھی جم کا نشانہ سا دھا ساتھی انہوں نے صدق پر بھی تنج کسا پنجاب میں صدق جا رہا ہے سنا پی جے پی میں وہ لافٹر شو کا ہوسٹ وہ جا رہے ہیں بی جے پی میں کانگریس میں پھر کیا ہوگا یہ کانگریس پاٹی والے بتائیں گے دیش کو اور لوگ سپا چناؤں سے پہلے مہراش کیس میں سیاسی بیان بازی دن و دن تلق ہوتی جاری ہے سنبھاجی نگر سے AIMIM کے سانسد نے نونیت رانہ پر ٹیکھا حملہ بولا ہے مہراشت میں سیاسی بارہ کافی گرم ہو گیا ہے سنبھاجی نگر سے AIMIM سانسد امتیاز جلیل نے سانسد نونیت رانہ کے بیانوں پر پلٹ فار کیا ایک تو ہم ہلکے لوگوں کے مو لگتے نہیں ہیں اگر مجھ سے کہتی تو بھی میں برداشت کر لیتا لیکن اگر میرے خواہیت کے بارے میں اگر ایک شد بھی اگر کہا تو میں کانگریس یا ان سی پی کا وہ غلام مسلمان نیتا نہیں ہوں سود کے ساتھ لٹاؤں گا اور یہاں پہ نہیں تیرے گھر پا کے امرواتی میں آ کر تجھے چانوتی دے رہا ہوں سانسد میں رام مندی پر چرچہ کے دورن OVC اور نو نیترانہ آمنے سامنے آ گئے تھے سانسد نو نیترانہ نے OVC پر پلٹ فار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو سبھی کو جیشری رام بولنا پڑے گا اس کے بعد ساہی سانسد نو نیترانہ AIMIM نیتاؤں کے نشانے پر آ گئی جھارکنڈ میں ایک ایبنیٹ وستار کی بات کانگریس اور جے ایم ایم میں ویواد کافی بڑھ گیا ہے کانگریس کی ویدھایاک اپنے ہی پارٹی کے ویدھایاکوں کو منتری بنایا جانے کو لے کر کافی ناراض جھارکنڈ کانگریس کے بارہ ویدھایاک ناراض ہیں جن میں سے آٹھ ویدھایاکوں نے دلی آ کر جھارکنڈ کانگریس پر بھاری گولام احمد میر سے ملاقات کی کانگریسی ویدھایاک چمپئی سورینج سرکار میں پرانے منتریوں کو ریپیٹ کرنے سے بھڑکے ہوئے ہیں اور نئے ویدھایاکوں کو منتری بنانے کی مانگ پر آ رہی ہیں میں نے بہاں جارکن میں بھی بتایا کہ ان کے کچھ جنیون ایشیوز تھے کچھ ان کے اپنے چھیتر کو لے کر کچھ مسئلے تھے اور کچھ اپنے ویدھن پارٹی کے ان کے کچھ ماملے تھے باقی سرکار سے لے کر ان کا اور اتر پردیش میں نیا یاترہ نکال رہے راہل گاندی آج امیٹھی میں ہوں گے اور آج ہی راہل گاندی کو اور آنے والی بیجی پی کی سانسد اور کندر منتر سمتی ورانی بھی امیٹھی میں موجود ہوگی اتر پردیش سے گزر رہی راہل گاندی کی بھارہ چوڑوں نیا یاترہ آج دوپیر کے بعد پرتاب کڑھ ہوتے ہوئے امیٹھی پہنچیں گی ککوہ مارک سے ہوتے ہوئے راہل گاندی امیٹھی کسبے کے گاندھی چوک پہنچیں گے جہاں سے وہ سگراتی رہے پر اپنے پتہ سورگی راجیو گاندی کی پرتیما پر مالی اپن کرنے کے بعد پیدل یاترہ کرتے ہوئے دیوی پاتن مندر تک جائیں گے ادھر آج سہی امیٹھی سے راہل گاندی کو ہرانے والی بیجی پی سانسد اور کندر منتر سمتی ایرانی کا بھی تین دنوں کا دورہ شروع ہو رہا ہے سمتی ایرانی قریب گیارہ بجے جن پت کے بھادر بلوک کے ٹیکر مافی بازار سعیت قریب ایک درزن گاؤں میں جن سمواد وکاس یاترہ کارکرم میں حصہ لیں گی اس کارکرم کے مادھم سے سمتی ایرانی گرامیڑوں کی سمسیے سنیں گی ایک ہی دن راہل گاندی اور سمتی ایرانی کے امیٹھی میں ہونے کے باوجود دونوں کا آمنہ سامنا ہونے کے سمبھابنہ بہت کم ہے کیونکہ راہل گاندی جہاں امیٹھی میں روڈ شو اور جن سبا کریں گے وہیں سمیرتی رانی گاؤں میں جن سمواد کارکرموں میں حصہ لیں گی امیٹھی میں راہل کے لیے جھٹنے والی بھیڑ سے یہ بھی تیہ ہوگا کہ اس بر گاندی پریوار سے کوئی یہاں سے چناب لڑے گا یا نہیں اور پردھان منتری نریندر بودی نے پارٹی کارکرٹاؤں سے کہا ہے کہ اگلے سو دن وہ جی جان سے چناب کی تیاریوں میں جڑ جائے راشتریا دیویشن میں پردھان منتری نریندر بودی کے سامنے مکھے منتری اور اپ مکھے منتریوں نے چنابی رنیتی کی رپورٹ رکھی اب اگلے سو دن نئی ارجہ نئی اومنگ نئی اوتسہ نئی بشواس نئی جوش کے ساتھ کام کرنے کا ہے چناب کے لیے پی ایم مودی نے کارکرٹاؤں اور پارٹی نتاؤں کو صاف سندش دے دیا ہے کل راشتے آدیویشن کے طورن پی ایم مودی پارٹی آدھیکش جی پی نڈڈا گری منتری عمی شاہ اور رکشا منتری راجنا سنگھ کے ساتھ ہوئی بیٹک میں بی جی پی شاسیت مکھے منتری اور اپم مکھے منتریوں نے لوگ سبت چناب کی تیاریوں پر اپنے ریپورٹ پیش کی اس بیٹک میں جس راجے میں جو سب سے بہتر یوزنے بنائے گئی اس کے بارے میں بتایا کیا تیرپرا کے سی ایم منک سہا نے بتایا کہ لوگوں کے لیے شکایت نیوارن ایپ تیار کیا گیا ہے گاؤں چلو عبیہان کو لے کر بھی بیٹک میں فیڈبیک دیا کیا بیٹک میں پی ایم کا زیادہ تر فوکس مکھے منتریوں کی بات سننے پر تھا ایک دو سی ایم سے پی ایم نے سوال بھی پوچھے اور دلی میں کل ختم ہوئے دو دنوں کے راشتری آدھیویشن میں کچھ بڑے فیصلے لیے گئے ان میں سے سب سے اہم فیصلہ پارٹی کے راشتری آدھیاکشہ اور سنسدیہ بورٹ کی شکتیوں کو بڑھانے کو لے کر رہا آنے والے آمچناف سے پہلے بی جے پی کی دو دیوستی راشتری آدھیویشن میں راشتری پریشت نے بی جے پی کے راشتری آدھیاکش کے روپ میں جے پی نڈہ کے کارکال کو جون دو در چوبیس تک بنائے رکھنے کی منظوری دے دی ہے حالانکہ یہ فیصلہ پچھلے سال جون میں ہوئے بی جے پی کاری سمیتی کی بیٹھک میں لیا گیا تھا لیکن اب تک بی جے پی کے سنویدھان کے مطابق سنسدیہ بورٹ کے فیصلے کو راشتری پریشت سے منظوری لینا آوشک ہوتا تھا اس کے ساتھ دوسرا نرنیک فیصلہ سنسدیہ بورٹ کی شکتیوں کو لے کر ہوا بی جے پی کے سنویدھان میں سنشودھن کر یہ تیک کیا گیا کہ بی جے پی کے راشتری آدھکش کا کارکال بڑھانے یا گھٹانے کے لیے پارٹی کی راشتری پریشت سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سنسدیہ بورٹ کا ہی انتیم فیصلہ مانا جائے گا نئے سنویدھان کے مطابق پارٹی کے راشتری آدھکش کے فیصلے کو سنسدیہ بورٹ کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جائے گا سنسدیہ بورٹ کے کسی بھی سدسے کو ہٹانے اور نئے سدسے بنانے کا ادھکار اب بی جے پی ادھکش کا ہوگا حالانکہ بات میں سنسدیہ بورٹ سے منظوری ضروری ہوگی پشن منگال کے سندیش خالی میں ہوئی ہنسہ کے ماملے کی سنوائی آج سپریم کورٹ میں ہوگی ادھر لوگ سبح کی وشش ادھکار سمیتی کے سامنے راج کے مکس اچیف سندیش خالی میں ہوئی ہنسہ اور مہیلاؤں کے ساتھ یا انشوشن کے آروپوں کو لے کر پشن منگال کی سیاستگرم ہے بی جے پی اور ٹی ایم سی آمنی سامنے ہے کانگریس بھی ممتہ سرکار پر حملہ بر ہے آج کا دن سندیش خالی ماملے کو لے کر کئی لیاست سے کافی اہم ہے راشترے مہیلہ آئیوک کی ادھکش ریکہ شرمہ آج دو دنوں کے پشن منگال دوری میں سندیش خالی جائیں گی نسی جیبلی چیف راج کے مکہ سچیف اور ڈی جی پی کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گی اس کے لئے پن لوگ سبا کی وشہ شدیکار سمیتی کے سامنے مکہ سچیف ڈی جی پی کے ساتھ سندیش خالی کی ڈی ایم ایس پی تھانا دیکش پیش ہوں گے پشن منگال بی جی پی کے ادھکش اور سانسد سکانت مجمدار نے بشیر ہات میں پردشن کے دورن پولیس پر بات سلوکی کا آروپ لگایا ہے اسی شکایت پر مکہ سچیف ڈی جی پی کو طلب کیا گیا ہے اس بیچ ادھر سپریم کورٹ میں بھی اس ماملے کو لے کر دائر جنہیت یاچیکہ پر سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے وکیل آلک آلوک نے جنہیت یاچیکہ میں مانگ کیا ہے کی نشبک جانچ کے لیے ماملے کو راجے سے باہر بھیجا جائے ہنسا پیڈیتوں کو اچت محافظہ دیا جائے دوشی پولیس گرمیوں کے خلاف اور دیکھیں یو پی کی سیاست سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سوامی پرساد مورے نئی پارٹی بنا سکتے ہیں یہ سورسز کے حوالے سے خبر 22 فروری کو نئی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں سوامی پرساد مورے پی ایم موڈی کا جیو پی دورہ سنبھل میں شرکل کی دھام مندر کا کریں گے شلہ نیاس مندر کے موڈل کا ناوران اور سبا کو سنبودیت بھی کریں گے لکنوں میں گراؤنڈ بریکنگ سرم منی میں شامل ہوں گے پردار مندری نرید نبودی دس لاکہ روڑ کی ہوشناوں کا کریں گے شبارم آج امیٹھی پہنچیں گی راہول گانڈی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ بڑی سنخیہ میں کانگرس نیتا اور ثانیہ لوگ کریں گے سوام کندر منتری سمیتھی ارانی بھی آج سے امیٹھی دورے پر تین دنوں کے امیٹھی دورے پر رہیں گی اران 20 فروری کو رائے بریلی پہنچیں گے راہول گانڈی کی نیا یاترہ پریانکہ گانڈی ہوں گے شامل رائے بریلی میں ستر کلومیٹر کی دول تائے کر گیا کانگرس اس پی میں سیٹ شیئرنگ پار 20 فروری سے پہلے ہوگا فیصلہ 20 سے 22 سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے کانگرس اکھلیش 17 سیٹ دینے کو دی سپریم کورٹ میں سنوائی سے پہلے چندیگر نگر نگم میں بڑا اُلٹ پہ چندیگر کے میئر منوز سونکر نے دیا اس تھی چندیگر میں آم ادھر پارٹی کے تین پارشاد بی جے پی میں شامل پونم دیوی نیہا مساوٹ گرچرن کالا نیتھاما بی جے پی کا ہاتھ بی جے پی پارشادوں کی سنگ کیا ست رہو ڈلی کے سیم اربند کے جیوال کی آج ایڈی کے سامنے پیشی اب تک چھ بار کے جیوال کو سمن بھیج چکی ہے اربند کے جیوال نے بتائی دوسری پارٹیوں کے نیتاؤں کے بی جے پی میں شامل ہونے کی وجہ کہا ایڈی پی ای میلے کے ڈر سے جا رہے نیتا ٹی ایم سی سانسٹ موہا مہترا کو ایڈی کا سمن فیما ایکٹ ماملے میں پوچھتاج کے لیے ڈلی ایڈی دفتر بلائے گیا کملنات کو لے کر نئی سیاسی اٹکلے صرف نکلنات کو بی جے پی جوائن کرا سکتے ہیں ڈلی والے گھر پر لگا جے شریرام کا جھنڈا کملنات کو کانگریس علاقمان کی دو ٹوک سوٹروں کے مطابق پتا کانگریس میں بیٹا بی جے پی میں والا فارمولا نہیں چلے ادھر پردیش کانگریس دکش جیدو پتواری نے کہا میری کملنات سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں کانگریسی تھا ہوں اور رہوں گا پورو ممتری دیپک سکسنا نے کانگریس پر لگایا کملنات کی اپیق شاکاروں کا وہ کانگریس میں اپمانت محسوس کرنا دیکھویجہ سنگھ نے کہا کملنات دباؤ میں نہیں آنے والے کانگریس نترتوہ کملنات سے کر رہا ہے چرچہ رامللا کے درشن کرنے ہیں ایودھیا جا سکتے ہیں کملنات اور نکلنات نکلنات نے چندوارہ میں چار کروڑ اکتیس لاکھ بار رام نام لے گھن کا کیا تھا کاری پیس پروری کو جمہو کا دورہ کریں گے پردان منتری مودی تین ہزار اکسٹھ کروڑ سے زیادہ کے دو سو نو پروجیکٹ کا کریں گے پی ایم مودی کے دورے سے پہلے جمہو میں بڑھائی گئی سرکشہ ڈرون اڑانے پر پابندی گرم ہوا کے گھبار اوپر بیٹ کل راجستان کا دورہ کریں گے گریم منتری امیشہ لوگ سوچناوں کو لے کر لیں گے سمباگی اس طرح کی بیٹر یوکرین پر لگا تھا روس کا حملہ جاری ڈانسٹ کے لاکے میں یود بندیوں کو نشانہ بنایا گیا روس کی ساتھوی بریگیٹ کا زبردست حملہ بیل گورفکا کے پاس یوکرینی سینہ اور پریبان پر حملہ ہوا باکموٹ بھی یوکرینی سینہ کا بدلہ روس کی سینہ کے کئی سینے کو کمار گرائیا یوکرین پر روس کا ودھونسک وار بکو بھیل الیکٹرونک وارفیر سٹیشن پر روس کا حملہ ہوا نووورس ایسک پیرا ٹھوپرس کا وناش خارکی وو بلاسٹ میں یوکرین کا بڑا دعویہ روس کی سینہ کی دو کاروک اڑایا افدفکا کے آس پاس روس کی سینہ کا بڑا حملہ روس کے ہلیکوپٹرز نے علاقے میں برسائے بان یوکرین کی سینہ کا بڑا آپریشن روس کے ساتھ دیکھیں دینے والے شخص کو پکڑا یوکرینی سینہ کا خرصو میں سبردست اٹیک کا روسی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ازرائلی سینہ کا حزباللہ کے خلاف بڑا ایکشن لیبنان میں آڈے اف نے حزباللہ کے بنیادی ڈھاچے کو نشانہ بنایا ازرائلی سینہ کا ناسیر اسپتال میں بڑا آپریشن سات اکٹوبر حملے میں چوری کی گئی گاڑیوں کو برامت کیا گیا اکولہ میں اویسی نے لگوائے یا بابری مسجد کنارے کہا بھارت کی مسلمانوں کو چھے دسمبر یاد رکھنا پڑے گا سندیش خالی معاملے میں آج سنوائی کرے گا سپریم کورٹ عدالت کی نگرانے میں سٹی وی آئی اور سائٹی سے جانچ کرانے کی ماں سکان تھا مجمدار پر لاتھی چارج معاملے میں لوگ سبھا کے پروریچ کمیٹی کا ایکشن پشم بنگال کے ادھکاریوں کو طلب کیا گیا بنگال کے دو دیوستی دورے پر جائے گی نسی ڈبلو کے ادھیاکش ریخہ شرما آج سندیش خالی میں مقصد سچیوہ اور ڈی جی پی کے ساتھ بیٹھا کریں گی سندیش خالی حصہ ماملے میں ٹی ایم سی نیتا شیبو حاجرہ کو آٹھ دن کے پولیس ریمان پر بھیجا گیا بشیرہات اپمنڈل عدالت میں پیشی ہوئی تھی جھارکھن میں کیمنٹ وستار کی بعد کانگریس اور جی ایم ایم میں بیواد بڑھ گیا آئی سی ایم چمپائی سورین نے ملکار جن خرگیس ملاقات کی آج سے تین دیوستی دورے پار بیہار جائے گی چناؤ آئیو کے ٹیم چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لے گی یو سی سی پر بڑھ گیا سماجوادی پارٹی کے نتاب آز میں یو سی سی کو بتایا اسلام کے خلاف راشتی ایویشن میں بولے پی ایم موڈی دیش باٹنے میں جھٹی ہے کانگریس آثرتہ پریبارباد اور تشکتی کرن کی چننی بی جی پی کارکرتاؤں کو پی ایم کا سندیش بولے دنیا کا ہر دیش اور شکتی جانتی ہے کہ آئے گا تو موڈی کی بی جی پی تک جی پی نردہ کا کاریکال بڑھا جون دوزر چوبیس تک پت پر پڑے رہے ادیویشن میں بولے امیشاہ اگلا چناؤ دو خیموں میں بٹا ایک خیمہ بی جی پی انڈیا کا دوسرا خیمہ پریبارباد امیشاہ کا کانگریس پر نشانہ کہا جورج سروس سے راہل کا اشیرواد راہل کو اشیرواد بلتا ہے موڈی کو ہٹانے کے لیے پاک سے مدد مانگ کر راہ مندر پر ادیویشن میں بولے جی پی نڈا بی جی پی نے دوزار چوبیس لوگ سباہ کے لیے لانچ کیا تیم سانگ بی جی پی کے راشیہ ادیویشن میں لانچ کیا تیم سانگ بی جی پی کی سی ایم پریشت کی بیٹھک سی ایم موڈی پی ایم موڈی جی پی نڈا شاہر ہے موجود بی جی پی شاسد راجوں کے ڈپٹی سی ایم بھی ہوئے شاہر آج آگرہ جائیں گے سی ایم شندے اور فرنویز شاطفانی شیوہ جی مہاراج کی جہنتی پر پرتماپ کا کریں گے ملیار مہاراج کے سی ایم شندے نے شیوہ جی مہاراج کی پرتماپ پر کیا ملیار پر ممبئی کے چیمبور میں تھاکار شرط پوار کی ایم سی پی پر دعوے والی یاجکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی یاجکہ میں چناؤ آئیو کے پیسلے کو دی گئی ہے چناؤتے بی جی پی میں کانگریزی نتاؤں کے آنے پر بولے نتیش رانکار راول کی محبت کی دکان ہو چکی ہے بند بریٹسی میں ہوتی کا بہت بڑا حملہ ہوتی نے تاگی اینٹی شپ بیلیسٹک میزائل ہوتی کا چار بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ تین میزائلیں بریٹس شپ پر تاگی گئی بریٹس آئل ٹینکر پر ہوتی کا مسائل اٹاک بھارت آ رہی کمرشل شپ پر حملہ ہوتی کے پروکٹایا یا سرائی کا امریکہ بریٹن کو چراؤنی کا یمن پر اتیچار کا پدلہ لے ہوتی کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی کا زنکٹ ہوتی کی وجہ سے شپنگ لاغت چارٹس او پر تشید بڑھی نویل شپ پر ڈرون بوٹ سے حملہ کر سکتا ہے ہوتی یو ایس نیوی پر ڈرون بوٹ سے حملے کا خطرہ امریکی نوسیرہ نے دھوست کیا ہوتی کا ڈرون بوٹ ریڈ سیم میں ہوتی نے یو ایس وی سے کیا تھا ہوتی پر امریکہ بریٹن کا ویدھن سے قبلہ ہردوئیدہ میں ہوتی کے ٹھکانوں پر حملہ جرمن فرگٹ ایف جی ایس حیسن لال ساغر کی اور روانہ ہوتی پر حملہ کرے گا جب نورٹ گازہ سے اشکل لون پار کیا گیا راکٹ اٹیک آئی ڈی ایف نے راکٹ حملہ کرنے والے ہماس لڑکے کو کیا دیئے سرکار اور کسانوں سکرات مکرہی چوتھے دور کی بعد تین سے چار مددوں کو چھوڑ کر انے کئی مددوں پر سہمتی بن گئی چندگر میں قریب 6 گھنٹے تک چلی کسان اور کیندری منتریوں کی بیٹھت چار فصلوں پر میسپی سے خرید کے پرستاؤ پر کسان آج دیں گے جواب بیٹھا کی بات بولے کیندری منتری پیوش گویل کہا کہ تین چار مددوں کو چھوڑ کر کئی مددوں پر سہمتی کے ساتھ لمبی چرچہ ہوئی بیٹھا کی بات بولے کسان نیتا کہا کہ ایمسپی سوامی ناثن ریکوٹ اور انمدوں پر ہوئی ہے بات کسان نیتا جنگجویت سنگھ ڈلیبال نے کہا کہ جب تک مانگے پوری نہیں ہو جاتی ہیں دلی چلو ابھیان جاری رہے گا بیٹھا کی بات بولے بھگوانت ماننہ کہا کہ میں کسانوں کے وکیل کی طرح مدہستہ کر سکتا ہوں انتیو فیصلہ کسان سنگٹھنوں کو کرنا سہوکت کسان مرچا نے سانسدوں کے ویروتکا کی اعلان بیس فروری سے بی جے پی نتاؤں کے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہوگا سوہبی پرساد مورے بنا سکتے ہیں اپنی نئی پارٹی سورسز کے مطابق 22 فروری کو کر سکتے ہیں نئی پارٹی کا اعلان آماری پارٹی کی بدھائے کامانت اللہ خان کی اگریم زمانت پر راؤ زیونیو کورٹ میں سنوائی ڈلی باک بورڈ معاملے میں ایڈی نے کیا ہے طلب جیڈی ودھائے گوپال منڈل نے سرکار پر لگائے بھشتہ چار کے عارق کہا کہ اس پی کو نہیں ہٹایا تو دے دوں گا ستیفہ یروشلم کے نزدیک کا شوفت میں بھڑکے حنصہ حماس سمرتکو نے آئی ڈی ایف پر پتھر بازی کے آئی ڈی ایف نے آسو گیس کے گولے چھوڑے سیریا لیبنان میں ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی حملوں کا جواب دے گا خوردار 15 ائر ڈیفنس سسٹم لیبنان کے اللہ جبال علاقے میں اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا ای ڈی ایف نے کیا درون اور مسائل اٹائک گازہ میں اسرائیل کا مہاوید بھنسا کے ایک دن میں پیتالیس لڑا کی مار گرانے کا دعویٰ حماس کی ٹھکانوں پر ای ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن نا دیرہ ال بلاہ میں بھی بمبرسائے گئے گازہ میں سیس فائر کی امیدوں کو بڑا جھٹکہ لگا حماس نے کہا حملہ رکھنے پر ہی بندکوں کی واپسی ہوگی گازہ کے رافہ کراسنگ میں فائرنگ سے دہشت ایجپت بھاگ رہے لوگوں پر فائرنگ کا دھاوہ سیریا کی لطاکیا میں بھاری بارش کے بعد تباہی پانی کی تیزدھار میں بہتے دکھے ہزاروں گیس لینڈر گوہ میں شیواجی کی پرتیمہ لگانے پر ویواد ویروت کی باوجود لگائے گئی پرتیمہ مدپردیش کے گونہ میں ایک شادی سمہاروں مدھمکھیوں نے مچایا کوہرام بھاراتیوں پر حملہ کیا حلدوانی پہنچا جمعیت کا راج پرتینتی منڈل بنحول پرہ علاقے کا دورہ کر پرمہاوید پریوار والو سے ملاقات کی مزفنگر میں ٹائم بم کی ماسٹرمائنڈ امرانہ کو سٹی ایف نے گرفتار کیا امرانہ نے ہی ٹائمر بم بنانے کا آورٹر دیا تھا پنجاب پولس کو بڑی کامیابی ملی برنالا میں ککھیا گینگسٹر گرمیت سنگھ مانا عرفہ کالا دھنولا کو ڈھیپ دیا گیا بینگلورو میں بھیشن آگ کے بعد دہشت آگ کی چپیٹ میں آیا پر فیوم ویر ہاؤز اگنی کانڈ میں تین لوگوں کی موت ہو گئی آگرہ میں تاج مہتصف کی شروعات ہوئی رنگرنگ پروگرام کے ذریعے مہمانوں کا سواگت کیا گیا جو بائڈن کی امیدواری بدل سکتی ہے ڈیموکریٹک پارٹی 48 قیصد مدداتا اکماننا ہے بائڈن نہیں ہوں گے امیدوار میکسکو میراشپتی کے اخلاف سڑکوں پر اترے لوگ پچاس ہزار لوگ جھوٹے دو جون کو ہے چناؤ اسپین کے شہر سیڈینٹر پر کسانوں کا قبضہ ہوا ایو اور سرکاری جلوائیو گھوٹالہ کانون کا بھروت کیا گیا کسان بولے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں یوروپی کسانوں کے پروٹسٹ میں شامل ہوئی گائے فصلوں کے اچھے دام ڈیزل کے دام کٹوکی کی مانگ ڈلی میں بھی بارش کو لے کر الرٹ آج دلی کے کئی علاقوں میں ہو سکتی ہے بارش ہمارچل پردیش کے ساتھ دلوں میں بھاری بارش کا ریڈ الرٹ برباری اور تیز ہوائے چلنے کے اثار ہمارچل میں بھاری برباری اور ہوتانگ میں اٹل ٹنل کے پاس برباری اٹل ٹنل فلحال بند راجکورٹ میں تیز سے ٹیسٹ میچ میں بھارت کی شاندار جیت انگلینڈ کو چار سو چوتیس رن سے ہرائے پانچ میچز کی سریز میں بھارت دو ایک سے آگے بھارت کی جیت میں جشوی جائس وال کی اہم بھومی کا رہی ہے دوسری پاریم بنائے ناباد دوسرے چودہ رن جوڑی جانے پانچ پکٹ جھٹ گئے لیبنان پار اسرائیل کے حملے تیز اسرائیلی فائٹر جیت نے گرائے بم ہزبولہ کے ٹھکاروں پر زنایا انشاء اور دیکھیں اگلی بڑی خبار یروشلم سے جہاں پر شعفات کیمپ میں جھڑا پوئی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس اور حماس کے سمرت کو کبھی جم دونوں طرف سے جم کر گولی باری اگلی ویڈیو بریکنگ آف دیوکہ کے پاس کے علاقوں میں بھیشن جنگ روسی ہیلیکاپٹر کی بارودی برشہ یوکرین ڈھکانوں کو تلاش کر پڑایا نشان اگلی بڑی خبار زائپریزیا سے جہاں پر روس کا بھیشن پرہار یوکرین ڈھکانوں پر آٹھ لری سے حملہ کیا بھاگ رہے یوکرین سینکو کو نشانہ بنایا گیا اور یوکرینی الیکٹرونک وارفیر سٹیشن پر حملہ روسی پیرا ٹوپرز نے کیا بارودی اٹاک اور دیکھیں خبر یہ ہے کہ یوکرینی سینہ نے روس کے مددگاروں کو پکڑا ہے تصویر آپ دیکھیں اگلی بھاگ روسی پیرا ٹوپرز اور دیکھیں ڈانس سے بڑی خبار جوہاں پر روس کی کرونکہ کا ویڈیو سامنے آیا یوکرینی بندھک سینکو کا بے رہمی سے خط کر دیا گیا یوکرین نے روس پر لگایا کرونکہ کارو اور بے لوگورو وققہ میں یوکرینی سینہ کا بھیجڑا حملہ روسی سینہ کے نکانوں پر آرٹلری سے کیا حملہ یوکرینی حملے میں روسی سینہ کو باری نقصہ اور دیکھیں باقموٹ سے بڑی خبار باقموٹ میں یوکرینی سینہ کا ڈرونز سے حملہ ہوا روسی ٹھکانوں پر ڈرونز سے گرنٹ گرائے گئے یوکرینی حملے میں پانچ روسی سینکو کی موت کی خبر آ رہی ہے روسی ٹھکانوں پر یوکرینی کا ڈرون حملہ روس کے سینکو بہنوں کو بنایا نشانہ یوکرینی حملے میں روس کے دو وہن تبا اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار میکسکو سے جہاں پر سڑکوں پر اترے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ چناف سے سنبندت نیام میں بدلاف پر ناراضگی ہے لوگوں کی راشت پتی کے خلاف ویروت پر درشن کیا گیا اور سپین میں سڑکوں پر اترے کسان ٹریکٹر کے ساتھ کسانوں کا پردرشن اور وہیں یورپی کسانوں کے پردرشن میں گائے بھی شامل ہوئیں تصویر آپ دیکھیں ویٹکن سٹی کی ویٹکن سٹی میں پراتھنا کے لیے گائے کے ساتھ پہنچے کسان فصلوں کے اچھے دام ڈیزل کے دام میں کٹاؤتی کی مانگ کی گئی اور پاپوگا نیو گینی سے خبار پاپوگا نیو گینی میں ویدروہی گھٹ کا بڑا حملہ ویدروہی گھٹ کے حملے میں قریب تیرپن لوگوں کی باغ بینگلورو سے بڑی خبر آرہی ہے بینگلورو میں بھی شن آگ کے بعد دہشت آگ کی چپیٹ میں آیا پرفیوم ویر ہاؤز اگنی کانڈ میں تین لوگوں کی موت کی خبر آرہی ہے اور ایمانچل میں بھاری برباری روہ تانگ میں اٹل ٹنل کے پاس برباری برباری کی وجہ سے اٹل ٹنل فلحال بند ہو گیا تصویریں تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے بھاری برباری ہو رہی ہے اور اس برباری کا نتیجہ یہ کہ اٹل ٹنل فلحال کے لیے بند کر دیا گیا گناہ سے خبر ہے گناہ میں شادی سمہاروں پار مدھمکھیوں کا حملہ ہو گیا آئیے دیکھیں کس طرح سے جو باراتی ہے وہ خود کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مدھمکھیوں نے بارہ سے زیادہ لوگوں کو کٹا کئی لوگوں کو ایڈمیٹ کروانا پڑ گیا ہے تو یہ دیکھیں لوگ کس طرح سے مدھمکھیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو بچانے کے لیے بھاگتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کی زمین پر لیٹ گئے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سے زیادہ ایسے باراتی ہیں جنہیں مدھمکھیوں نے کٹا اور کچھ کی حالت تو کافی زیادہ خراب ہو گئی گوہ میں شیوہ جی کی پرتما لگانے کو لے کر بیواد لوگوں نے موٹی لگانے کا کیا ویروت تناؤں کے بعد بھاری چنکہ میں سرکشہ بلتے ہیں سرکشہ بلتے ہیں